السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد رمضان کے متعلق آج کا سبق اور سلیجیے اور رمضان کے مہینے میں جنت میں درخت لگائیے خجور کا درخت اور بہت آسان نسخہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں درجافت فرمایا کیا کر رہے ہو انہوں نے عرض کیا درخت لگا رہا ہوں ارشاد فرمایا میں بتاؤں بہترین پودے جو لگائے جامیں فرمایا بتائیے حضرت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر کلمے سے ایک درخت جنت میں لگتا ہے سبحان اللہ پڑھا ایک درخت لگ گیا میں نے سبحان اللہ پڑھا یہ ایک درخت لگ گیا میرے لیے والحمدللہ میرے لیے دوسرا درخت لگ گیا لا الہ الا اللہ تسرا لگ گیا اللہ اکبر چوتھا لگ گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر کلمے سے ایک درخت جنت میں لگتا ہے آپ کو یہ سبق ملتے ہی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے تو جو ہے درخت جنت میں لگ جائے گا اور رمضان کے مہینے بھی لگا لیجئے یہ حدیث خال رمضان کے متعلق نہیں ہے بلکہ شبوال میں پڑھو گو تو بھی درخت لگے گا زیقادہ میں پڑھو گو تو بھی درخت لگے گا زلحجہ میں پڑھو گو تو بھی درخت لگے گا لیکن رمضان کا مہینے میں بھاو بڑھ جاتا ہے اس لیے آپ جو ہے فوراں پڑھ لیجئے اور مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ ہاں یہ درخت لگ گیا یہ بہت بڑی صادت مندی کی چیزیں اور ایک نصیت کرتا ہوں کہ اب جہاں تخیری عشرہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ اس لیے عبادت میں خوب یعنی چستی کے ساتھ عبادت میں لگیے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو میرا سبق پہنچتا ہے تو کبھی بھی بیوی شوہر سے نہ کہے کہ پڑھئے 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 اسرار نہ کرے اور کبھی شوہر جو ہے بیوی پر بھی اسرار نہ کرے کبھی ماباب پر اسرار مت کرو پارٹنر پر اسرار مت کرو پوچھو مات پڑھا جاں نہیں پڑھا نہیں ہاں اپنے بچے جو ہیں چھوٹے ان کو اسرار سے پڑھاؤ کہ وہ اس لائق ہے کہ ان کو اسرار کیا جائے چھوٹے بچے ہیں دس سال کا بچہ ہے دس سال کے بچے بیٹا پڑھ لو بیٹا تم نے پڑھا کی نہیں پڑھا بیٹا لیکن میاں دیوی بس سن لیں اور اللہ کی ذات سے امیدیں پڑھے ٹھیک ہیں ہمارا کام جو ہے تذکیر کا ہے یاد دلانے کا ہے نصیحت کا ہے اب سامنے والا پڑھے نہ پڑھے یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے کسی پر اسرار نہ ہو اور کسی کو پوچھا نہ جائے تم نے پڑھا کیوں نہیں پڑھا تم نے پڑھا کیوں نہیں پڑھا ابھی چیزیں لڑائی کے نہیں ہوتی ہیں بس ہم نے دو حدیث بیان کر دی یہ حدیث جو بیان کی امام احمد نے بھی نقل کی ہے اور تقریبا اکثر احدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے اس لئے سب کے حوالے دینا کوئی ضروری بھی نہیں ہے عام حدیث ہے تو ہمارا تو یہ ہے کہ سبق ملتے ہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کتنا پڑھو گے تو آپ کے لئے چار درخت لگ جائیں گے دو مرتبہ پڑھو گے تو آٹھ درخت لگ جائیں گے تین مرتبہ پڑھو گے تو آپ بارہ درخت لگ جائیں گے سو مرتبہ پڑھو گے تو چار سو درخت لگ جائیں گے کتنا فیدہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی اللہ ہمیں قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اے اللہ جس کرم سے تو نے ہمیں اس مہینے تک پہنچایا اس کرم سے ہمارے لئے اس مہینے کی عبادت کو بھی تو قبول کر اللہ قبول کرنے والا ہے توفیق اللہ سے ماننی چاہیے اگر سبق ہم سنتے ہیں سبق پڑھتے ہیں میں خود میری بات کرتا ہوں دوسرے کے بعد نہیں کرتا کہ میں خود سبق دوں اور میں خود اس پر عمل نہ کروں تو یہ تو میری محرومی کے علامت ہے اس کے لئے میں پہلے خود پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں دوسروں کو بتاتا ہوں کبھی دیکھیں آپ بھی پڑھئیں اپنا چار بار بڑھانے کی تدویریں سوچتے ہو اس طریقے پر اپنا دین فیلانے کی تدویریں بھی سوچئے اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو اللہ قبول کرے اور جو پریشان حال ہوں اللہ تعالی ان کے پریشانیوں کو دور کرے جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شدہ ہوں اللہ تعالی بہتری جوڑوں کا ان کے لئے انتظام کرے اور جو بیمار ہوں اور لا علاج جماری میں مبتلا ہوں اللہ تعالی انہیں شفائے کاملہ آجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے جنہیں مکان کی ضرور ہے تو اللہ انہیں مکان دے جنہیں دکان کی ضرور ہے تو اللہ انہیں دکان دے اس امت کے لئے اللہ حلال گسترو کا انتظام کرے اور حرام گسترو سے اس امت کی پوری پوری حفاظت فرمائے یہ میری دعا مدینہ منورہ سے ہے اللہ تعالی اس دعا کو سب کے لئے قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب